اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکنوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف جانے سے بچو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ توبہ کے اندر کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ سچائی انسان کو سوارتی ہے اور انسان کو صحیح راستے پر لگاتی ہے اور اگر آدمی سچائی کو چھوڑ دے تو پھر اس کے اندر کوئی خوبی نہیں رہے گی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یک شخص آیا اس نے کہا میں اسلام کو پسند کرتا ہوں اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے اندر چار برائیاں ہیں توجہ کے ساتھ سمات فرمائی اس نے کہا میں اسلام کو پسند کرتا ہوں قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے اندر چار برائیاں ہیں پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چار برائیاں کیا ہیں تو اس نے کہا میں زنا کرتا ہوں میں شراب پیتا ہوں میں چوری کرتا ہوں میں جھوٹ بولتا ہوں اگر آپ ان سب کو چھوڑنے کا مجھے حکم دیں گے تو یہ مجھ سے ممکن نہیں یہ ہو نہیں سکتا ہاں آپ کسی ایک بات کا اگر حکم دیتے ہیں تو میں اسے انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ ضرور اسے چھوڑنے کی کوشش کروں گا بلکہ اسے چھوڑ دوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم میرے ساتھ اقرار کرتے ہو کہ تم جھوٹ نہیں کہو گے تم یہ ایک برائی کو چھوڑنے کے لئے تیار ہو تو میں تم سے کہتا ہوں یہ ایک برائی جھوٹ کو تم چھوڑ دو حل طعا ہی دنیا علیہ ترکی القذب تو اس نے اقرار کیا وعدہ کر لیا اور دربال نبوت سے اٹھ کر جاتے ہوئے اس نے کہا مَا أَحْوَنَ مَا تَلَوَ مِنِّي هَذَ الرَّسُولُ کَا کتنی آسان بات اس پیغمبر نے مجھ سے پوچھی مجھے زنا چھوڑنے کے لئے نہیں کہا مجھے چوری چھوڑنے کے لئے نہیں کہا اور مجھے شراب چھوڑنے کے لئے نہیں کہا بہت ہی آسان بات آپ نے مجھ سے فرمائی کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو تو کہتے ہیں میں گیا کہ کتنی آسان بات اس رسول نے مجھ سے طلب کی اس کے بعد اسے موقع ملا چوری کا بہت اچھا چانست تھا چوری کرنے کا لیکن اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کل صبح میں جاؤں گا دربار نبوت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سوال فرمائیں گے کہ کیا تم نے چوری کی اب میں جھوٹ تو نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا اقرار کر کے آیا ہوں دیکھئے وہ لوگ اقرار اور عہد و پیمان کے کتنے پکے ہیں یہ دیکھیں تو میں جھوٹ تو نہیں کر سکتا ہاں اگر کہوں گا میں تو میرے ہاتھ کٹے جائے اس لئے مجھے چوری نہیں کرنا چاہیے پھر اس کے بعد اسے شراب پینے کا خیال آیا پرانی عادت تھی شراب کا خیال اسے ستانے لگا تو شراب پینے کی جب اس نے خواہش کی پھر اسے یاد آیا کہ میں آج دربال نبوت میں یہ آہد کر کے آیا ہوں یہ وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جھوٹ نہیں کہوں گا اور کل میں جب جاؤں گا تو آپ سوال فرمائیں گے کیا تم نے شراب پی اگر میں ہاں کہتا ہوں تو شراب کی سزا مجھ پر لابو کی جائے گی اور وہ اسلام کے اندر اسی کوڑے لگائے جاتے ہیں شراب پینے والے کو تو اس نے کہا میں ہاں کہہ کے اسی کوڑے کھاؤں گا یہ تو بہت مشکل ہے اور نہیں میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں اقرار کر چکا ہوں پھر اس کے بعد آدھی رات گزری تو معمول کے مطابق اسے زنا کا خیال آیا زنا کے مواقع اسے حاصل تھے تو وہاں بھی اس نے یہی کہا کہ میں صبح جب جاؤں گا تو آپ پوچھیں گے تو پھر میرا جواب کیا ہوگا تو پھر وہ زنا سے بھی باز آیا تو دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیسی حکیمان آئے دیکھیں ہمارے سامنے اگر کوئی ایسا سائل آتا یہ سوال کرتا اور اپنی برائیوں کا اظہار کرتا تو ہم کیا کہتے اللہ کو تمہارے اسلام کی ضرورت نہیں ہے تم جاؤ مرو جہنم میں جاؤ یہی بات ہم کرتے وہ کہتا ہے میں چار چیزیں چھوڑ نہیں سکتا آپ کو یہ ایک بات چھوڑنے کے لئے کہیے میں چھوڑنے کے لئے تیار ہوں اور اس کی پابندی میں کروں گا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنا ہی فرمایا حل تو آ ہی دنیا لا ترکیل قذب جھوٹ چھوڑنے کا وعدہ کرتا تو تعلیم اور تربیت اور دعوت کا یہ اسلوب اور یہ طریقہ ہے آدمی کو کسی کی برائیوں کو سن کر تیش میں نہیں آنا چاہیے بلکہ ایک حکیمانہ طریقے کو اختیار کر کے کہ شخص کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے یہ سوچنا چاہیے تب ہی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے آج کی تراویح میں آپ نے سورہ توبہ کے ختم ہونے کے بعد سورہ یونس مکمل سماعت فرمائی سورہ توبہ کے مضامین کے سلسلے میں میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامی اسٹیٹ قائم ہو چکا ہے اب اس اسٹیٹ کو مضبوط بنانے کے لئے اور اس کو چلانے کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور اسے باقی اور برقرار رکھنے کے لئے مسلمانوں کے اندر کی نوصاف کی ضرورت ہے تو میں نے اشاروں میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں بتائی تو اسی میں ایک بات اسٹیٹ چلانے کے لئے زکاة دی زکاة کے بارے میں فرمایا اللہ تبارک وتعالی نے یعنی یہ بتایا کہ زکاة اسلام کے پانچ عرکان میں ایک رکن ہے زکاة یہ اللہ کا حق ہے اگر پوری سوسائٹی میں کوئی غریب نہیں ہوگا تب بھی زکاة دی جائے گی اور زکاة وصول کی جائے گی اور یہ زکاة کے پیسے کہاں خرج کیے جائیں گے یہ اللہ تعالی نے بتا دیئے کہ زکاة کے جو پیسے ہوں گے یہ فقیروں کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے فقیر وہ لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو تو کچھ جو بہت ہی جن کے پاس کھانا نہیں ہے ان کو فقیر کہا جاتا ہے اور مسکینوں کو تقسیم کیے جائیں گے اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کھانے کو تو کچھ ہے لیکن رہنے کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے اور جو لوگ زکاة پر کام کریں گے آفیسرز جو زکاة وصول کریں گے ان کی حفاظت کریں گے اور ان کا حساب کتاب رکھیں گے ان کی تنخواہیں بھی زکاة کے پیسوں سے دی جائیں گے وَالْمُعَلَّفَتِي قُلُوبُهُمْ اور یہ زکاة ان غیر مسلموں کو بھی دی جائے گی جن کی وجہ سے خطرہ رہتا ہے ان کو بھی دی جائے گی اور ان غیر مسلموں کو بھی دی جائے گی کہ جن کی ضرورتیں اگر پوری کی جائیں تو وہ اسلام قبول کر سکتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی دی جائے گی وَفِرْرِقَاب وہ غلامی کا زمانہ تھا لوگ غلام بنا لیے جاتے تھے بازاروں میں ان کی تجارت ہوتی تھی آج تو ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آج یہ پیسے رقاب کا معنی آج یہ کیا جاتا ہے کہ جو لوگ بے گناہ جائل کے اندر سڑ رہے ہیں مر رہے ہیں اور ظلم کا شکار ہیں ان کی رہائی کے لیے جو کوشش ہو سکتی ہے ان میں وہ خرچ کیا جائے گا وَالْغَارِمِينَ اور وہ لوگ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو قرض سے نجات دلانے کے لیے خرچ کیا جائے گا وہ فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے گی اور یہ اللہ کا راستہ کیا ہے ہر شخص اپنے اپنے مطلب کی اور اپنے مرضی کی بات کرتا ہے پرانے زمانے میں اس کا معنی یہی تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے ہتھیار کی ضرورت ہے سواریوں کی ضرورت ہے جس چیز کی بھی ان کو ضرورت ہے اس پہ خرچ کرنا چاہیے لیکن آج اس قسم کا جہاد نہیں ہے تو آج لوگ کہتے ہیں کہ آج جہاد یہی ہے مدر سے جہاد کرتے ہیں اور لکھنے والے لکھانے والے بولنے والے کرنے والے یہ تمام لوگ خلم سے جہاد کرتے ہیں یا زبان سے جہاد کرتے ہیں ان کی مدد کی جانی چاہیے ایسا اس کا مطلب بتایا جاتا ہے وابنی سبیل یہ آٹھ وہاں ہے آٹھ ہیں پورے یہ آپ گن لیں گے آٹھ ہیں تو وابنی سبیل سے مراد وہ مسافر ہیں جو اپنی جگہ پر مالدار ہو سکتے ہیں لیکن سفر میں ان کا روپیہ پیسہ ختم ہو جاتا ہے چوری ہو جاتی ہے ان کی پاکٹ کٹ جاتی ہے تو ایسے ضرورت مند انسان کو بھی اپنی جگہ پر وہ لکپتی ہوگا کروڑپتی ہوگا لیکن اسے بھی زکاة کے پیسے دیے جا سکتے ہیں تو یہ آٹھ مددوں کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فریضت من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا یہ فرض ہے اس میں کسی قسم کی غفلت اور کوتہ ہی تمہیں نہیں کرنا چاہیے یہ ایک بات یہ بتائی گی تو اس میں یہ بات دی آپ جان لیجئے کہ زکاة کا جو فائدہ ہے یہ اجتماعی ہونا چاہیے بیت المال میں سارے لوگ اپنی زکاة جمع کریں گے اور بیت المال ایسے کام کرے گا کہ تمام مسلمانوں کا اس سے فائدہ ہو مسلمانوں کے اندر سے بیکاری کا خاتمہ ہو مسلمانوں کی گداغری کا خاتمہ ہو اور مسلمانوں کی تمام ضرورتیں بیت المال کے ذریعے پوری کی جائیں تب ہی یہ فائدہ ہو سکتا ہے جب زکاة آپ یہ بھی نکتہ آپ قرآن شریف کے اندر دیکھئے چار ارکان جو اسلام کے ہیں کلیمہ طیبہ کو چھوڑ دیجئے پانچ کلیمہ طیبہ کو چھوڑنے کے بعد جو چار ارکان ہیں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نماز اور روزہ ایک طرف کیونکہ یہ سب شامل ہیں اس میں سارے مسلمان نماز اور روزہ میں کیا غریب کیا مالدار سب شریک ہیں اس کے بعد جو دو رکن ہیں زکاة اور حج یہ مالداروں سے متعلق ہیں ایسا ہی بات بھی ایسی ہے لیکن آپ قرآن شریف کی جب تلاوت کرتے ہوں گے تو آپ ہمیشہ عقیب السلاة وعاق الزکاة پڑھتے ہوں کہ زکاة کو نماز کے ساتھ جوڑ کر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تو اس کی حکمت اور مسلحت یہی لوگ بتاتے ہیں کہ نماز بھی جماعت کے ساتھ زکاة بھی جماعت کے ساتھ جب زکاة جماعت کے ساتھ ہوگی تو اس کا فائدہ سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں گے غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے بیکاری کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے یہ مانگنے والوں کو ختم کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ اسٹیٹ مسجدوں کو چلائے گا مدرسوں کو چلائے گا سارے کام کرے گا اور بہت سارے فیلٹریوں کو قائم کر کے لائق لوگوں کو کام دے گا اور بیکاری کو ختم کرے گا آج ہر شخص اپنے طور پر جو زکاة دیتا ہے اس کی وجہ سے مانگنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے آپ ہر شخص اور ان کی پوری ضرورت بھی اس سے پوری نہیں ہوتی ان کی ضرورتیں جو بڑی بڑی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی ہو سکتا ہے کسی کو کھانا مل جائے اس کے ذریعے کسی کو کپڑا مل جائے اس کے ذریعے چھوٹی موٹی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں لیکن ایسی ضرورت کہ آئندہ سال انہیں زکاة لینے کی نوبت نہ آئے ایسا نہیں ہوتی تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس طرح نماز باجمات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اسی طرح زکاة بھی باجمات ہونی چاہیے پھر اس میں یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھئے کہ اہل علم نے یہ کہا ہے کیونکہ رشتے داروں کو زکاة دینا بہت بڑے ثواب کی بات ہے دگنا ثواب ایک آدمی زکاة دیتا ہے تو ثواب ہے لیکن وہی اگر اپنے رشتے دار کو اگر دیتا ہے تو اس کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے بڑ جاتا ہے اس لئے اہل علم نے یہ اجازت دی ہے کہ آدمی کے پاس زکاة کا جتنا مال ہے اس کا یہ اقتہائی ون تھرڈ وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے ٹو تھرڈ جو ہے وہ بیت المال میں وہ جمع کرے گا یہ بھی بتا گیا تو دیکھیں ہر قسم کے راستے موجود اللہ تعالیٰ زکاة کی حکمت یہی بتاتا ہے جو لوگ مال و دولت سے محروم ہیں ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں کس طرح باعزت طریقے سے پوری کی جا سکتی ہیں عزت اللہ تعالیٰ کو انسان کی عزت بہت مطلوب ہے بہت بس پھر اس کے بعد سورہ توبہ میں فرمایا کہ نیک لوگ ہوتے ہیں تو وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں برے لوگ ہوتے ہیں تو برائی کا وہ حکم دیتے ہیں اس لئے آدمی کو جیسا کہ میں نے پہلی آیت کے اندر بھی بتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا اتقو اللہ وکورو مع الصادقین اللہ تعالیٰ کے حکام کی خلاف ورزی سے بچو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو تمہاری زندگی سمر جائے گی اس لئے آدمی کو ہمیشہ دوست بنانے کے لئے سوچنا چاہیے کہ ہمیں کسے دوست بنانا چاہیے جس سے ہماری عادتوں میں صدار آئے گا اور ہمارے اخلاق اچھے بنیں گے اور ہمارے عادت و اتوار میں اصلاح ہوگی یہ آدمی کو دیکھنا چاہیے منافق اور کافروں کی دوستی آدمی کو ہمیشہ غلط راستے پر ڈالے گی یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نیک لوگوں کی دوستی آدمی کو سچائی اور نیکی کے راستے پر ڈالے گی آدمی نماز کا پابند ہوگا روزے کا پابند ہوگا یہ سب کچھ بھی ہوگا ساری خوبیاں اور نیکیاں اس کے اندر آئیں گی پھر سورہ توبہ ہی میں جنگ تبوک کا واقعہ بھی جنگ تبوک کے سلسلے میں آٹھ سن ہجری کو مکہ فتح ہو گیا مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کے قدم جم گئے یہ چیز برداش نہیں ہوئی عیسائیوں سے روم کے عیسائیوں سے کسچنوں سے یہ بات برداش نہیں وہ اب تک سمجھتے تھے کہ مسلمان پردیسی ہیں آج یہاں رہتے ہیں کل وہاں رہتے ہیں ان کے قدم ایک روز اکھڑ جائیں گے یہ اپنے دین کو مضبوط نہیں بنا سکیں گے لیکن آٹھ سن ہجری میں مکہ فتح ہوا تو ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ اب یہ مسلمانوں کی طاقت کو روک لگانا چاہیے ورنہ یہ مسلمان بہت آگے تک بڑھ سکتے ہیں اس لئے انہوں نے جنگ کی بڑی زبردست تیاری کی توبہ کے اندر اشاروں میں اور بات دیکھیں مناسب الفاظ کے ساتھ اس واقعے کا تذکرہ بھی ہے کہ انہوں نے کس طرح جنگ کی تیاری کی اور ان کو دیکھ کر پورے شام کی سرحد پر سیریہ جسے کہتے ہیں وہاں پورے عیسائی وہاں جمع ہو گئے تھے اور پوری طاقت کے ساتھ اور پوری دولت کے ساتھ جمع ہو گئے تو اسی مناسبت سے تیاری کرنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے اعلان کیا کہ ہر شخص اس کے پاس جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے اس کا یہ مقابلہ بہت ضروری ہے اس مقابلے کے اندر اگر ہماری شکست ہوتی ہے تو پھر یہ انجام بہت تباہ کن ہوگا تو جن لوگوں نے کام کیا جن لوگوں نے تعاون کیا سب کے نام تاریخ کی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں صیرت کی کتابوں میں موجود ہے بڑے بڑے تاجر تھے مسلمانوں کے درمیان عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار پیسے ان لوگوں نے دیئے بے شمار پیسے ان لوگوں نے دیئے یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی اتفاق سے بہت زیادہ دولت اس وقت آئی ہوئی تھی انہوں نے آدھی دولت اللہ تعالیٰ کے راہ میں تبوک کی لڑائی میں انہوں نے دی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو پوچھنا کیا ہے ان کے گھر میں جو کچھ تھا جھاڑو پھیر کے انہوں نے اس کو دے دی یہ سب واقعات آپ کتابوں کے اندر پڑھیں گے تاریخ کے اندر پڑھیں گے اقبال نے نظم کے اندر بھی ان سب کو لکھا ہے ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار ارشاد سن کے فرت طرف سے عمر اٹھے اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی حسار اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا ابو بکر کے بارے میں کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ تم کیا لائے سب نے کہا کتنے پرسنٹ دیئے کتنے پرسنٹ سب نے کہا ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ لے کر پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس کہا اس طرح جنگ اور اس میں عورتوں نے بھی بڑی تیاری عورتوں نے بھی بہت دیا روایتوں میں آتا ہے کہ عورتوں نے اپنے کان کی بالیاں اپنے کنگن اور دوسری یہ تمام چیزیں دی بڑی تیاری کے ساتھ یہ جنگ ہوئی اس کا نقشہ آج صورت کے اندر کھیچا جا رہا ہے کیا کیا ہوا اور قرآن خود کہتا ہے بڑی سخت جنگ تھی ساعت العسرہ کہتا ہے یہ بڑی مشکل کی گھڑی تھی بڑی تکلیف کی گھڑی تھی لیکن اس جنگ کی نوبت نہیں آئی لیکن ان کو پل پل کی خبر تھی مشرقین کو نصارہ کو پل پل کی خبر تھی ان کی ہمت نہیں ہوئی مسلمانوں کی اس تیاری کو دیکھ کر اور وہ چلے گئے وہ زمانہ بھی بڑا سخت تھا اور بڑا مشکل دور تھا موسم بھی بہت تکلیف دیتا تو ان مضامین پر سورہ توبہ ختم ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے آج کی تراویح میں سورہ یونس سماعت فرمائی یونس ایک پیغمبر کا نام ہے میں نے آپ کو عراف کے اندر بتایا کہ پیغمبر کے دل میں اپنی امت کا کتنا درد ہوتا ہے امت کے افراد سے کتنی محبت ہوتی ہے امت ان کو برے نام دیتی ہے برے القاب سے یاد کرتی ہے ان کو دیوانہ کہتی ہے ان کو پاگل کہتی ہے گمراہ کہتی ہے جاہل کہتی ہے لیکن وہ لوگ صفائی پیش کرتے ہیں یا قوم لیس بھی صفاحت اے میرے قوم کے لوگو اے میرے بچوں میرے اندر ہماقت نہیں ہے میرے اندر جہالت نہیں ہے میرے اندر گمراہی نہیں ہے تو پیغمبر ایسے ہوتے ہیں ان کے اخلاق یہ ہوتے ہیں ان کا صبر اور ان کا تحمل ایسا ہوتا ہے کہ قوم گالی دیتی ہے اور وہ انہیں دعائیں دیتے ہیں لیکن یونس علیہ السلام بھی ایک پیغمبر ہے ان کی طبیعت میں ذرا جلد بازی تھی انہوں نے صاف صاف بات قوم سے کی ایمان لاؤ یا نہیں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بلاتا ہوں گا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو پیغمبر ٹالتے ہیں ٹالتے ہیں قوم کہتی ہے بلاؤ 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 تو پیغمبر کہتے ہیں تم اللہ کے عذاب کو جانتے نہیں ہو اس لئے تم اسے دیکھنے کی جلدی کرتے ہو اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر تم دنیا کے اندر باقی نہیں رہ سکو گے اور تمہارا وجود ختم ہو جائے گا اس طرح پیغمبر ٹالتے ہیں لیکن یونس علیہ السلام نے کہا ایمان لاؤ ورنہ میں اللہ کے عذاب کو بلاتا ہوں قوم نے کہا بلالو دیکھیں گے تو انہوں نے عذاب کی دعا کیا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا ہے پیغمبر کو اتنی جلدی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اس لئے پیغمبروں کی فحر اس میں ان کا نام آخیر میں تو اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا انا سیدو غلد آدم فرمایا میں آدم کے تمام بیٹوں کا سردار ہوں میں پیغمبروں کا سردار ہوں یہ باتیں بتانا ضروری تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر بات آپ کو اپنی امت تک پہنچانا ہے یہ ایک بات دے اگر آپ چھپائیں گے تو وہ رسالت کے اندر کمی ہے اس لئے آپ نے اللہ کے حکم سے یہ بات بتا دی اللہ کے حکم سے یہ بات بتائی کہ میں تمام نبیوں کا اور تمام انسانوں کا سردار ہوں پھر اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا لیکن میری ذاتی درخواست یہ ہے لا تفضلونی علی یونس ابن متہ فرمایا مجھے یونس پر بھی تم فوقیت مت دو یونس پر بھی مجھے فضیلت مت دو یہ میری ذاتی درخواست ہے باقی اللہ کے حکم کے مطابق میں یہ بات بتا دیتا ہوں کہ میری حیثیت کیا ہے میرا مرتبہ کیا ہے لیکن میری ذاتی درخواست آپ لوگوں سے یہ ہے فرمایا تو یونس علیہ السلام کی قصے دوسری صورتوں میں بھی آتے ہیں انہوں نے عذاب کے لئے دعا کی اور قوم پر عذاب آ گیا اور عذاب آنے کے بعد یہ حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ پیغمبر کو اس بستی سے دور چلے جانا چاہیے پھر آئندہ کسی صورت کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا وہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا اور ان کو سزا دی باقاعدہ تو یہاں وہ بتانا مجھے مقصود نہیں ہے اس صورت کے مضامین آپ دیکھئے اس صورت میں ایک مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حکومت کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو حکومت دی ہم نے ان کو سلطنت دی یہ بتاتا ہے یاد کرو تم ہم نے نوح کی قوم کو سلطنت اتا کی یاد کرو تم نوح کی قوم کے بعد آت کی قوم کو ہم نے حکومت اتا کی ان کے بعد سمود اسی طرح فرماتے ہوئے فرماتا ہے ہماری امت کے بارے میں فرماتا ہے فرماتا ہے اس کے بعد آج ہم نے تم کو زمین کا حکمران بنایا ہے کیوں بنایا لِنَنزُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیسے حکومت چلاتے ہیں عدل و انصاف پر اگر تمہاری حکومت رہے گی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اگر تمہاری حکومت رہے گی تو یہ حکومت قیامت تک بھی چل سکتی ہے اور اگر تم نے اس کے اندر ظلم کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکام تم نے چھوڑ دیئے اور اپنی من مانی اگر تم نے شروع کی تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے ان کی حکومت تھی پہلے ان کی تھی یہ سب اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اور ایک بات بہت باتیں ہیں یہاں یہ مشرقین مکہ کا ایمان ایسا تھا آپ جانتے ہیں مشرقین مکہ کو بہت خدا تھے ان کے بہت معبود تھے ہر کنکر کو وہ اس کے آگے سجدہ کرتے تھے تعابت اللہ جو توحید کا مرکز ہے اس کے اندر تین سو ساٹھ بت بہت چھوٹا تھا اگر وہ بڑا ہوتا تو پتہ نہیں کتنے ہزار رکھتے بہت چھوٹا سا کمرہ ہے وہ اس کے اندر انہوں نے تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے لیکن ان کا ایمان بھی آپ دیکھئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب چھوٹی موٹی تکلیف آتی تو وہ اپنے مشرقوں اپنے جو چھوٹے معبود ہیں ان کے ان کو بھولاتے تھے لیکن بڑی تکلیف جب آتی تو سب کو بھول جاتے دعو اللہ مخلصین اللہ الدین وہ صرف اللہ تعالیٰ کو بھولاتے تھے اللہ کے سب کو بھول جاتے تھے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں ان کے جو معبود ہوتے تھے منات اور دوسرے ایسے سب لات منات خبل وغیرہ ان کو بھولاتے تھے لیکن جب بڑی عالمگیر تباہی آتی تھی تو سب کو بھول کر اللہ واحد کو بلاتے تھے یہ مشرقین مکہ کا عقیدہ تھا لیکن آج کا مسلمان کتنا گیا گزرا ہے آپ دیکھئے آپ پڑھتے ہوں گے سنتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے آج بھی مسئبت آتی ہے تو آج کا مسلمان یا غوث بلاتا ہے یا علی بلاتا ہے یا جیلانی کیا کیا بلاتا ہے آج کا مسلمان دیکھئے حالانکہ ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم بکے موحد ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہیں اس میں ہم سے غفلت ہوتی ہے برابر ہم سے اس میں غفلت ہوتی ہے یہ یاد رکھے مصر پر فرانس کے بادشاہ نیپولین نے حملہ کیا تھا تو اس وقت ایسا ہوا بڑا آنڈھی اور توفان کی طرح اس نے حملہ کیا نیپولین تو وہاں جو کمزور ایمان کے لوگ تھے انہوں نے سب مسجد میں جا کر دلائل الخیرات کا مطالعہ شروع کیا دلائل الخیرات شرک کی ایک کتاب ہے انبیاء سے مدد اولیاء سے مدد مرشدین کے نام یہ کتاب ہے اور اچھے جو مسلمان تھے جو بہت نیک انہوں نے بخاری شریف کھل اور کچھ لوگ جو تھے جو ان کو میدان میں جا کر لنڈنا تھا وہ نوازوں میں کھڑے ہو اسی کوئی اقبال نے کہا یہ ناداں گر پڑے سجدے میں جب وقت مقام آیا تھا یعنی قیام کا وقت تھا وہ دشمن سے مقابلے کا وقت تھا وہ سجدہ اور رکو میں جانے کا وقت نہیں تھا کہ دشمن گاجر اور مولی کی طرح ختم کر دے یہ ہوا مصر کے نئے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ بتاتا ہے کہ مسلمان کو کب کیا کرنا ہے اور دشمن کا کس طرح مقابلہ کرنا ہے یہ پھر اس کے بعد کہنے کو تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کھیت کے بارے میں کہتا ہے لیکن یہ کھیت ہی نہیں ہے بہت کچھ سوچنے کی بات ہے اور مفسرین نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دیکھو تم کھیت کو دیکھو کھیت پک کر تیار ہو جاتا ہے اور کسان پھل کٹنے کے لئے بلکل تیار ہو جاتا ہے کب کٹنا اس کا فیصلہ کر لیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور کھیت بہت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے لہ لہاتا ہے اپنے پھلوں سے اپنے پھولوں سے اپنی کھیتی سے لیکن آدمی جب پہنچتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کھیت کٹا ہوا اسے نظر آتا ہے اور انسان مایوس ہو جاتا ہے تو مفسرین نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے انما مسل الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی مثال بھی ایسی ہے کہ انسان ترقی کرے گا ترقی کرے گا اتنی ترقی کرے گا کہ وہ دعویٰ کرے گا آج آپ دیکھئے جدید سینس کو دیکھئے میڈیکل سینس کو دیکھئے یہ سب کیا کیا دعویٰ کرتے ہیں دیکھئے کہ موت و حیات ہمارے ہاتھ میں ہے ایسے بھی انسان دعویٰ کرے گا ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہے رات کو ہم دن بنا سکتے ہیں دن کو ہم رات بنا سکتے ہیں ہم بارش برسا سکتے ہیں سورج کو ادھر سے کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا اتنی ترقی کرے گی حتی اذا آخذت اللرز زخرفہا زمین دلھن بن جائے گی وَالزَيِّنَتْ ایسی بند سمر جائے گی وَظَنَّ أَهْلُهَا اور زمین پہ رہنے والے یقین کر لیں گے اَنَّهُمْ قَادِرُونَا عَلِيْهَا کہ زمین کی ہر چیز ان کی قدرت میں ہے اَتَاهَا أَمْرُونَا لَيْلَنَوْنَا حَارًا ایسی صورت میں ہمارا حکوم آئے گا رات کا وقت ہوگا یا دن کا وقت ہوگا یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان کیونکہ دنیا میں کہیں رات ہوگی دنیا میں کہیں دن یہ شک نہیں ہے کہ رات میں ہوگا یا دن میں ہوگا ایسے نہیں ہے دنیا میں اس وقت کہیں دن ہے کہیں صبح ہے کہیں شام ہے کہیں دوپر ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلَنَوْنَا حَارًا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا فَجَعَلْنَا حَسِيدًا پھر پوری دنیا یہ پوری زمین ایک چٹھیل میدان بن جائے گی اَلَّمْتَغْنَ بِالْحَمْس ایسے معلوم ہوگا کہ کل کوئی انسان یہاں دنیا میں بستا ہی نہیں تھا قَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْاَيَاتِ تو ایک کھیت کا قصہ نہیں ہے دیکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم آیتوں کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں لِقَوْمِيَ تَفَكَّرُونَ ان لوگوں کے لیے ہے جو غور و فکر اور عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے غرض اور بھی اس صورت کے اندر مضامین ہیں لیکن آخری ایک مضمون میں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں کہ فرمات کا واقعہ بھی اس کے اندر ہے فرمات اور موسیٰ کے مقابلے کو تو آپ نے بہت سنا بہت سی صورتوں میں فرمات بادشاہ جب آدمی بنتا ہے تو مغرور بن جاتا ہے بہت مغرور کیونکہ تخت و تاج یہ غرور سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لیے آدمی بادشاہ کا لفظ اسے چھوٹا لگتا ہے ہندوستان میں بھی بڑے بادشاہ بزرے ان کو یہ بادشاہ کا لفظ چھوٹا لگا جنہوں نے شاہ جہاں رکھ لیا اپنا نام جہاں گیر رکھ لیا اس قسم کے نام رکھ لیا لیکن فرعون نے تو حد کر دی زمین سے حد کر اس نے یہ کہا انا ربکم اللہ علا کہا میں سب سے بڑا رب ہوں کہا اور سب لوگوں کو میرے آگے سجدہ کرنا چاہئے اور میری عبادت کرنا چاہئے مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنِ الٰہٍ غیرِ کہا میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے میرے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے موسیٰ کا مقابلہ ہوا موسیٰ کی حیثیت کیا تھی کتنی حقیر تھی اس سب آپ کو معلوم ہے قصہ نہیں ہے تو موسیٰ کا اس نے پیچھا کیا اپنے پورے لشکر کے ساتھ اپنے پورے سپاہ کے ساتھ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے ہتھیار کے ساتھ نتیجہ کیا ہوا پانی کے اندر اس کو ڈوبویا گیا موت کے فرشتوں کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا موت کے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی اس نے کہا میں بھی ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے پروردگار پر میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور حرون کا جرب ہے اس پر ایمان لاتا ہوں تو جو فرشتہ اس کی جان نکالنے والا تھا اس نے کہا آل آنا ایمان لانے کا وقت گزر چکا ہے توبے کا دروازہ بند ہو چکا ہے تمہیں بہت محلت دی گئی بہت سمجھایا گیا اللہ تعالی نے موسیٰ کو تمہارے پاس جب بھیجا حالانکہ تم سب سے بڑے دشمن تھے اللہ کے موسیٰ سے اللہ نے یہ فرمایا فَقُولَ عَلَهُ قَوْلَ لَيِّن فَرْمَا نرم بات کرو بہت ہی حلکے انداز میں سمجھا کر یہ سب موقع تمہیں دیئے گئے لیکن تم نے ان موقعوں کا فائدہ نہیں اٹھایا آج جب تم اپنی آنکھوں سے موت کے فرشتے کو دیکھتے ہو تو تمہاری نجات اور بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے پھر اللہ تعالی نے فرمایا فَالْيَوْمَنُ نَجِّ كَبِهِ بَدَنِ قَحَا کیونکہ فیراؤن کی موت کا دونوں کو یقین نہیں تھا جو اسے مانتے تھے وہ بھی سمجھتے تھے کہ فیراؤن مر نہیں سکتا اور جو اسے انکار کرتے تھے ان کو بھی شک تھا فیراؤن کی موت کے بارے میں کیا واقعی فیراؤن مر گیا تو اللہ تعالی فرماتا ہے اس لئے ہم ایسا کریں گے دریا کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ تمہاری لاش کو باہر پھینکے فَالْيَوْمَنُ نَجِّ كَبِهِ بَدَنِ قَحَا آج تمہارا جسم دریا کے باہر پھینک دیا جائے گا لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَقَ آیا تاکہ آنے والے قیامت تک کے انسانوں کے لئے عبرت کا ایک نشان اور عبرت کا ایک مقام بن کر تم دنیا میں رہو قرآن کی یہ بات ہے لیکن آج دنیا جانتی ہے آنکھوں سے سب نے دیکھا ہے یہ مصر کا میوزیم بہت بڑا مصر کا میوزیم کیونکہ مصر بڑا پرانا تحذیبی شعر ہے تو اس کے میوزیم میں ہزاروں لاکھوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو میوزیم کا جو ٹگٹ ہے اس ٹگٹ کے اندر آپ یہ نہیں دیکھ سکتے اس کے لئے الگ ٹگٹ لینا پڑتا ہے اور بہت سے لوگ یہاں جانا نہیں چاہتے فرعون اکیلا ہی نہیں اور بہت سے فرعون اور فرعونوں کی ایک پوری تاریخ ہے ایک پورا خاندان ہے ان سب کی لاشیں وہاں رکھی ہوئی ہیں وہاں جانا ہر شخص پسند نہیں کرتا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کیمیکل کی وجہ سے وہاں ایسی بدبو ہے کہ آپ ناک بن کر کے ناک پر رومار رکھے جاتے ہیں پھر بھی قیع ہونے والوں کو قیع ہو جاتی ہے سر میں درد جن کو ہوتا ہے سر میں درد ہوتا ہے تو وہاں سارے فرعون کی ممیاں رکھی ہوئی ہیں ہر ایک کے سرانے یہ کب پیدا ہوا کب مرا کب سے کب تک یہ بادشاہ بنا تو اس میں یہ فرعون جس نے اپنے بارے میں کہا تھا انا ربکم العلا ما علمت لکم من الہ غیری جس نے کہا تھا اس کی لاش بھی وہاں پڑی ہوئی یہ اللہ تعالی کا فرمان ہے دیکھئے اللہ تعالی کا کلام کہ آج ہم تمہاری لاش کو اس طرح محفوظ رکھیں گے کہ قیامت تک آنے والے تمہیں دیکھ کر غرور کا سر نیچا ہوتا ہے اور وہ غرور سے پناہ مانگیں گے اور غرور سے بچنے کی کوشش کریں گے ایسے اور بھی کچھ مزامین ہیں جن پر یہ صورت ختم ہوتی ہے میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھائے قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس کے حکام پر عمل کرنے اور ہمیں اپنی زندگیوں کو سمارنے کا موقع تو اللہ تعالی نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ